راہل گاندھی ان دنوں ویدیش یاترہ پر ہے ان کی پچھلی ویدیش یاترہوں اور امریکہ کی ورطمان یاترہ میں ایک فرق ہے اس باروے لوگ سببہ میں نیتا ویپخش کی حیثیت سے ویدیش گئے ہیں حالانکہ اس سے راہل کے انداز اور بیانوں سے ویوادوں کا نیوتا دینے کے ان کے ریکارڈ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے پھلال یو ایس میں موجود راہل نے وہاں بھی کچھ ایسے بیان دیئے ہیں جس سے بھارت میں سیاسی اوبال آ گیا ہے اس بار سکھوں کو لے کر راہل کے بیان پر بی جے پی انہیں گھیر رہی ہے لیکن کانگریس ایم پی جب جب ویدیش جاتے ہیں ویوادوں کی پوٹلی سات بھان کر لے آتے ہیں ان کی پچھلی ویدیش یاترہ بھی ویوادوں سے اشتی نہیں رہی ہے لوگ سببہ میں نیتا پردیپخش اور کانگریس نیتا راہل گاندھی کے امریکہ میں دیے گئے بھارت ویروضی بیان کو لے کر پردیش بھاجپا نے ویروض پردشن کیا باجبہ کے ایسی ایسٹی مورچہ کے کارکرتاؤں نے جیپور کے امبیڑکر سرکل پر راہل گاندھی کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے ان کا پتلافوں کا دوران پردیش بھاجپا نیتاؤں نے راہل گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی اور کانگریس کا یہ شگل بن گیا ہے کہ وہ ہے جب بھی ویدیش جاتے ہیں بھارت ویروضی باتیں کرتے ہیں اور راہل گاندھی کے بعد ان کے پارٹی کے نیتا بھی اسی سر میں سر ملاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب جب بھی راہل گاندھی ویدیش جاتے ہیں ہمیشہ دیش کو اپمانیت کرنے والی ان کے بیان جس سے دیش کو پرتیک ناغری کو تکلیب ہوتی ہے اور اس بار تو حد تب پار کر دی جب دھرم سے دھرم کو جاتی سے جاتی کو اور آریکشن ختم کرنے کی بات راہل گاندھی نے کہی راہل گاندھی اور کانگریش پارٹی سدیو چناؤ کے سمیں آریکشن کی پکشدار بنتی ہے اور سدیو آریکشن کی بات کرتی ہے لیکن جیسے ہی چناؤ نکل جاتے ہیں ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے اور یہ آریکشن کو ختم کرنے کی بات کرنے لگتے ہیں جب جب بھی راہل گاندھی ویدیش جا کر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہمیشہ دیش ویرودی طاقتوں کے ساتھ کھڑے نجر آتے ہیں یہ اس دیش کا درباگے ہے کہ کانگریش پارٹی کے سب سے بڑے نیتا دیش کی آلوچنا کرنے میں نمبر ون ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پارٹی کے نیتا کو ان کو ٹی آر پی ملے اس لیے کچھ بھی گجرنے کے لیے تیار ہیں ویدیش کے اکبار میں چھپنے کے لیے دیش کی آلوچنا کرنے میں بھی یہ لوگ سنکوچ نہیں کرتے اس لیے اسی ایسٹی اور آریکشن تورک کے لوگوں نے آج راہل گاندھی کا پتلا فوکر پورے پردیش میں جلا ہیڈکوارٹر پر پتلا فوکر ویرود پرکٹ کیا ہے اور نشی تورک پر کانگریس پارٹی کا چہرہ جو سامنے آیا ہے اس کو اس کے بدلے میں جنتہ جواب دے گی آریکشت تورک کے لوگ آنے والے سمیہ میں کانگریس پارٹی کے نیتا کا اسی طرح مو کالا کریں گے جیسا آج ہم نے پتلا جلا کر کی اس پرکار سے ہمارے ایسٹی ایسٹی کے آریکشن پر کہا کہ ہم آریکشن کو سماپ کرنے کے بارے میں سوچیں گے راہول گاندی جی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب پانڈیت نیرو کی سرکار تھی تب بھی نیرو نے کہا تھا کہ میں سرکاری نوکروں میں آریکشن کے خلاف ہوں آپ بی جی کو بی جی پی کو بدنام کرتے ہیں اور سم آپ آریکشن سماپ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ دیس کا ایسٹی ایسٹی کا سماد آپ کو کانگریس کو کبھی محب نہیں کرے گا آپ نے ان کو سماد ناگرک بنانے کا کام پی سٹھ ساتھ راج کرنے کے دوران کیوں نہیں کیا ان کا پیچھڑا بنا آپ نے کیوں رکھا اور اب آپ کو یاد آتی ہے کہ ان کو ہم سماد کا جب رابط ہوگی آریکشن کو سماد کر دیں گے میں راہول گاندی کی سبیان کی گوھر نندہ کرتا ہوں آلوچنا کرتا ہوں اور ان سے ماں بھی مانگنے کی مانگ کرتا ہوں راہول گاندی جی کے عادت ہے کہ جب بھی ویدیش میں جاتے ہیں ویدیش دوروں پر رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے ہمیشہ ہندوستان کے خلاف جہر ہوگلنا ہندوستان کی سسٹمز کے خلاف بولنا اور مکھے ہمارے جو سمیدان کی مول بھاؤنا ہیں ان کے خلاف وہ بولتے ہیں اس بار انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں جو بیان دیا کہ جب کانگریس کے سرکار آ جائے گی تو آریکشن ختم کر دیں گے اور لگ بگ یہی بیان ہریانہ کے مکھے وینتر کے دعویزار اہودہ صاحب نے دیا کہ ہم آریکشن کے خلاف ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں کے منوں میں یہ چھپیو بات ہے کانگریس پارٹی کا یہ ہیڈن ایجنڈا ہے آریکشن ہٹانا اور آج اسی کے خلاف بھارت ایجنڈا پارٹی کے آپ کو بتا دے کہ امریکہ کی دھرتی سے راہل نے عاروپ لگایا کہ بھارت میں دھارمی کی ستنترتہ کم ہو رہی ہے انہوں نے آریکشن پر بھی بیان دے کر راجنیتی بھکیڑا کھڑا کیا راہل نے ایک انہی ایونٹ میں کہا کہ کانگریس تبھی آریکشن ختم کرنے کے لئے بارے میں سوچے گی جب دیش میں سبھی کو سمان افسر ملنے لگیں گے اور فیلال بھارت میں ایسی استطیق نہیں ہے ستہ داری بی جی پی نے راہل کے بیانوں پر کانگریس کو گھیل لیا ہے موسیقی